کچھ لوگ کے ایسے گداریں سپریم کورٹ جی جائیے اگلایا کی مہاراجہ دے ہری سنگھ دے بنایا دے قانون تین سو سا ترگی پٹیشن کی خارج کتا جائے جمہو کشمیر دے گدار بلکل جمہو کشمیر دے گدار بی جے پی آلے لیکھا نہیں انہیں جان دیو بھلی بانتی گدار کرو نا گدار یا کون گدار ہے دکھڑا کتا جای جگر جمہو کشمیر بچے دے گھروڑے دی وجہ کنے بچے دے گھروڑے دی کربانی دی وجہ کنے سکھ مذہب دی کربانی دی وجہ کنے بچے دے گھروڑا بڑا بڑا گدار کون پہلے پترگار مٹرے دسن کی ریزرویشن دے بچ سیٹا کسی کسی تو ہی ہے سیرے سوال آسے کرنا جواب تو سن دینا دیکھیں میرے جو بولنا تھا میں نے دے دیا ہے وہ ان تک پہنچ بھی گے جائے گا اس بات کا کیا جواب دوں میرا دل آج بہت پریشان ہے کس طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں یہ میرے جمہو کشمیر دوگرا ریاست کو برباد کرنے کی اور یہ پریشانی مجھے تب پیدا ہوتی ہے جب میں جمہو کشمیر کی عوام کو اور اپنے نوجوانوں کو پریشان دیکھتا ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو نیند کیسے آ جاتی یہ کس طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں میرے جمہو کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو برباد کرنے کی طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں میرے پڑے ہوئے تیس لاکھ بیروزگار نوجوانوں کو برباد کرنے کی جمہو کشمیر کل لہو لہان ہوا پڑا ہے جمہو جل رہا ہے کشمیر سلگ رہا ہے لداخ میں بھی آگ لگی ہوئی جمہو کشمیر میں جب بھی سب سے زیادہ پروٹیسٹ اور پریس کانفرنس کرنے کا خطاب بانٹا جائے گا تو سب سے پہلے خطاب سنیل ڈیمپل جی کو دیا جائے گا کہ سنیل ڈیمپل ہمارے جمہو کشمیر کے ایک ایسے شخص ہیں جو روج پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کئی دن ایسے ہوتے ہیں ایک ہی دن میں دو دو تین تین بار بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں سنیل ڈیمپل جی کہاں سے آتی ہے اتنی حمد اور کیا عدیشہ لے کر آپ اتنے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس بات کا کیا جواب دوں میں ساگر جبکہ میرا دل آج بہت پریشان ہے اور یہ پریشانی مجھے تب پیدا ہوتی ہے جب میں جمہو کشمیر کی عوام کو اور اپنے نوجوانوں کو پریشان دیکھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو نیند کیسے آ جاتی ہے کس طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں یہ میرے جمہو کشمیر دوگرا ریاست کو برباد کرنے کی یہ کس طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں میرے جمہو کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو برباد کرنے کی ساگر یہ کس طریقے سے شڑینتر کرتے ہیں میرے پڑے ہوئے تیس لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو برباد کرنے کی انہیں راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ منتری پردھان منتری لیفٹیننٹ گورنر منوش شنہ شاہب جمہو کے دو دوگرا ممبر پارلیمنٹس کو نیند کیسے آ جاتی ہیں اور آپ مجھے یہ خطاب دے رہے ہیں ساگر کہ اگر یہ خطاب بانٹ آ جائے گا دھرنے پردرشنوں کو جمہو کشمیر دوگرا دیاست کی آواز اٹھانے کے لیے تو سنیل ڈمپل کو یہ اوارڈ دیا جائے گا پترکار وارتوں کا اور پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کا آپ نے بھی وہی الزام مجھ پہ ساگر لگایا ہے آج یہ جمہو کشمیر کل لہو لہان ہوا پڑا ہے جمہو جل رہا ہے کشمیر سلگ رہا ہے لگداخ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے سنیل ڈمپل جی اگر اس ڈوگریچ گال کرچے ڈوگریچ آگ دے نے مٹھڑی یا ڈوگرین دی بولی تے کھنڈ مٹھے لوگ ڈوگرے اس ڈوگریاں آکھنے آشانے کرنے آسے جیتیاں جنگاں کم سانے کرنے تو سنگے لگدھا کہ جمہو کشمیر پرشاہ سنتے بارت سرکار جمہو کشمیر دا اتحاس بدلنے دے کوشش کرنے ساگر تسے بڑا چھاگل کیتی آسے کھنڈ مٹھے لوگ ڈوگرے اسے جیتیاں جنگاں کب سانے کرنے پھر یہ جنگ کی یہاں رہی ہے آسے ساڑھی ڈوگرہ ریاست کی توڑی اڑیا ساڑھے مہراجہ حری سنگی دی ویراست ساڑھے ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکروال چناویلی پیر بنجال دے لوگیں دی ویراست ایک مذہب دی ویراست نہیں ہے سارے مذہبیں دی ویراست ہے وہ فیصلہ جڑا مبارک منڈی دے ویچ بھی یہ ساڑھے مہراجہ جی نے الہاق بھارت دے کر نے پانچ اگست دو ہزار انڈی کی کیلی توڑی ہوڑیا الہاق دی شرط ہے یہ جنگ کیلی آ رہی ہے تو یہ پہلی واری دکھیا کہ جم مودے لوگ ہیں جب اپنا کارل لٹنے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی نے مٹھائیاں بندیا تو اول بجائے نو سال برباد کری 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 یہ ساڑھے بچے کی بیروزگار بنائی بنائی ہے پڑھے لکھے نوجوانے کی بیروزگار کری اوڑیا ہر جگہ سیاست کتی نو سال بے میسال کیڑے بے میسال سال پری پیڈ میٹر ری چارج میٹر پراپرٹی ٹیکس ٹولڈ پلازا دروار موو روکی ہے ویپاری برواد جے کے ایس ایس بی دے سارے بچے نہیں سیلیکشن لسٹہ خارج سارے بچے کی کسے کی نوکری نہیں جمہو والے ہی کے لبا درسو جورک جیڑے سینئر سیٹیجن ہے انہیں یہڑا یار بہمی نازون دہا وہ بھی انہیں چوبا دہا وہ بھی بند کری گیا کے لبا وہ ہی دے مگلانا نا پینشن وکلانگے دی پینشن سب بند کری گیا اسے گلی کری آج میں ایک پترگار وارتہ کتی ہے کہ جمہو دے کنے بے انصافی ہوا دیا ہے جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کی برباد کرنے واسطے وہ بھی لے آ دیا اس گلانے ہاں کہ سپریم کور دے ویچ ساڑھا تین سو ستر پینٹی ہے اور ریاست دے درجے دی واپسی سٹیٹ سبچیکٹ سپیشل سٹیٹس اور جنہیں شرطیں اوپر ساڑھی دو گرار ریاست دا وہ لے بھارت دے کرنے ہویا ہاں انہیں شرطیں کی جنہیں مہاراجہ ہری سنگی نے جنہیں سٹیٹ سبچیکٹ دیتا ہاں اسی واپس کتا جائے اور عرصے اے مانگ کرانے ہاں چیف جسٹیس آف انڈیا گی گلانے ہاں کی ہدایت جاری کرو بی جے پی گی ہدایت جاری کرو لیفٹیننٹ گورنر گی کی جمہو کشمیر دے وچ کوئی نومینیشن نہیں کتی جائے جنہی دیر تک سپریم کور دیا فیصلہ تین سو ستر پہنتی ہے اور الہاق دی شرطیں اور یہاں سندے درجے اوپر نہیں آئی اندہ دوگرہ جڑا سٹیٹ ملتا اوہ دے بار ہے تو سکال نہیں کرتے وہ بھی تو ایک تو خائی کتنا انہیں بی جے بھی آ لیں دوگرہ ہی دیتا کہ آئی تک ساڑے بچے کی تھویا کہ اسی لیے دیکھو ریزرویشن ایکٹ دے تحت انہیں اگے ہی جمہو کی بڑا برباد کری ہوڑیا ساڑے دوگرہ دی ڈیموگریفی آئیڈنٹی کلچر اتحاس ساڑا وجود آئی ساڑی پہچان کی ہے آئی ساڑی زمین نا نوکریاں سارے کی بار آ لیں دیتے اور افسورس دی گالا ہے کہ ساڑا سٹیٹ سبجیک دی ڈومی سائل بنا ہی ہوڑیا اُدھا کٹا ہی ہوڑیا میار کٹا ہی ہوڑیا اور افسورس دی گالا کی بارتی ہے جنتہ پارٹی آلے پی ایمو منتری جتندر سنگھ جگل کی شور انہیں سارے ملیے پہلا ڈومی سائل گڑا ہے اور لوکے نے کرے کرے بندی ہے نا کیمپل آئی لائیے بندے ہیں یعنی کہ برباد جمہو کشمیر کی کٹا گیا اُدھے بار ریزرویشن دیا سیٹیں دی بڑھوارے دی گالا آئی کچھ لوکے ایسے گدار ہیں سپریم گورٹ جی جائیے اگلایا کی مہاراجہ دے ہری سنگ دے بنائے دے قانون تین سو سا ترگی پٹیشن کی کھاریج کٹا جائے بلکل جمہو کشمیر دے گدار نا بی جے پی آلے لیکھا نہیں انہیں تُس جان دیو بھلی بانتی ہیں تُس پترگار لوگ زیادہ جان دیو کھلیے کھلیے کھل کرو نا کھلیے کھلیے کھل کرو نا پہلے دوگرہ گدار یا کون گدار ہے آج جا جگر جمہو کشمیر بچے دا ہے دوگرہ دی وجہ کرنے بچے دا ہے دوگرہ دی قربانی دی وجہ کرنے سکھ مذہب دی قربانی دی وجہ کرنے بچے دا اجام لہا دیو گدار کون ہے پہلے پترگار مترے دسن کی ریزرویشن دے سیٹا کسی کسی تو ہی ہے سرے سوال آسے کرنا جواب تسن دینا گدار کون ہے جو بولنا تھا میں نے دے دیا ہے وہ ان تک پہنچ بھی جائے گا وہ گدار جنہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ تین سو ستر کی پٹیشن کو خارج کیا جائے مہناجہ حری سنگھ جی کے دوگرہ ریاست کی سٹیٹ سبجیکٹ کو خارج کیا جائے ان کی جو الہاق کی شرطوں ہیں ان کو خارج کیا جائے ایسے لوگوں کو ریزرویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمبر دو یہ ریزرویشن کا فیصلہ ہم اسمبلی میں کریں گے کس کو ریزرویشن دینی ہے کس کو نہیں دینی ارے آپ نے بتائیے سکھ مذہب کے لوگوں کو کیوں ریزرویشن نہیں دی جبکہ وہ سب سے ایک مارشل قوم ہے زندہ دل قوم ہے طاقتور قوم ہے کشمیر میں بھی شہادتیں ان کی ہوئی پیوکے سے بھی گلگٹ بلڈستان سے بھی مائیگریٹ ہو کے جمعو آگے یہاں آگے ان کو کوئی ریزرویشن نہیں اتحاس گواہ ہے کہ جب جب جنتہ سڑکوں پر آئی ہے سرکاروں کو بڑے سے بڑے بل جو ہیں بڑے سے بڑے جو قانون ہے واپس لینے پڑے تو اگر جنتہ سکسم ہوگی جو آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس طرح کا بل بھی باپس ہو چکتے ہیں بلکل ہو گیا اس لیے تو ہم نے کہا پیو جے کے ریفیوجیوں کے پیو کے گلگٹ بلڈستان کو آپ نے ازاد کرایا کل ہی ابھی ان کے رس ایس کے نیتا اور ان کے رکشہ منتری بی جے پی کے بول کے گئے ہم لو سی بھی پار کرنے میں رکیں گے نہیں اگلا جھنڈا ہم وہاں لگائیں گے کابل لگاؤ گے بھائی ہمارا تو ویجن ڈاکومنٹ ہی رہی ہے کہ ہم جمہو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلڈستان کو ازاد کروا کے جمہو کشمیر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تین سو ستر پینتیسے اور علاقی شرطوں لاغو کروانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم بھارت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی پٹیشنہ فائل کرا دے نا دوگرہ اتحاس کی ڈیموگریفی کے ختم کرنے دیگال مانگ کرنا ڈی لیمٹیشن کی جب بات ہوئی تو بارتی جنتہ پارٹک کے ہی نیتہ الزام لگاتے تھے کہ جو دو ہزار گیارہ میں جنگنہ ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی اگر آپ نے چناب نہیں کروانا تھا تو دو ہزار اکیس میں جنگنہ یا ڈی لیمٹیشن کیوں نہیں کروائی گی دیکھیں وہ تو سرسر ایک جمہو دے لوکے کا نے ایک بڑا بڑا توخہ ہے ڈی لیمٹیشن ساڑھا پارلیمنٹ دے سیٹ کٹی ہے کشمیر کا نے جوڑی ہڑی ہڑی آس آخر ہے جمہو ڈسٹرگ کی ایک الگ پارلیمنٹ دے سیٹ دیو ہاں وہ نہیں دیتی کسے بھی نہ چنابیلی کی پورا ایساں ملیا نہ پیر پنجال کی ملیا نہ سکھیں گی ریپرزینٹیشن اور ڈی لیمٹیشن تھے کسے کی ریکومنڈ ہی نہیں کر سکتی کس کمیونٹی کی ریزرویشن دینی ہے کس کمیونٹی کی ریزرویشن نہیں دینی ہے اٹھے بھی سرہ سر توخہ ہویا پھر توخیدیں کر دی آئے نا سارے اس کر یہ ساڑھا چنابیلیوگی آسے یہ مانگ کرانے ہیں چنابیلیوگ کو مانگ نہیں کر رہے ہیں چیف جسٹس آف انڈیا کو یہ مانگ کر رہے ہیں کہ چنابیلیوگ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہا جائے کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر پینتی سے کا فیصلہ الہاق کی شرط اور یاست کے درجے کا فیصلہ نہیں آ جاتا یہ جو ریزرویشن کا بل ہے ری آرگنائزیشن کا بل ہے اسے پارلیمنٹ میں روکے اور ان کو کو سٹیٹس کا وہ آرڈر کریں اور شاد میں بڑی مبارک دی گالے ہیں پانج اگس دوزار انی دے فیصلے کی اسے سپریم کورچ جتنے ہیں اور تین سو ستر پینتی یہ سب واپس آنا ہے یہ مبارک دی گالے ہیں تو اسے سارے پترکاریں گے جنہیں میرا ساتھ دیتا اور تین سو ستر پینتی یہ دا کیس بڑا سٹرانگ ہے اسے یہ اوپر پورا پورا انصاف ملے گا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہر مذہب کے لوگوں کو انصاف ملے گا تو بڑی مبارک کی بات ہے اور ہم یہ جنگ جیتنے والے ہیں سارے کے سارے ڈومی سائلز سارے کے سارے غلط فیصلے سارے کے سارے جو تین سو ستر کے بعد انہوں نے ہمارے بیچا ہے نیلام کیا ہے ہماری نوکریاں ہماری زمینیں ہم سب واپس لیں گے سنیل ڈیمپل جی ہیں کافی زیادہ ابک ہوگے جب شروعات ہوئی اس انٹریو کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سپریم کورڈ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک جو پٹیشن لگی ہیں دارہ تین سو ستر اور پینتیسی کو لے کر جب تک ان پر فیصلہ نہیں آجاتا تب تک جمہو کشمیر میں کوئی بھی الیکشن نہیں کروائے جائے اور انہوں نے بات کہی جب جمہو کشمیر میں ہماری سرکار بنے گی جتنے غلط فیصلے لیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے خارج کر دیے جائیں گے آگے بھی دیکھتے ہیں رفتار جمہو جائے جمہو جائے بارک